فڈکابی کی دکان پر ایک بائیس تیس سال کا لڑکا اور ایک انیس بیس سال کی لڑکی جس کے ساتھ چالیس بیالیس سال کا مرد بیتہ داخل ہوئے وہ سب بہت جلدی میں تھے اور میٹرک سال ویکٹ کی فڈکابی کروانا چاہتے تھے لڑکی پریشان اور اداس لگ رہی تھی دکان کے مالک جو تقریباً پینتھالیس سال کے تھے اور انہوں نے پوچھا کتنی کابیاں کرنی ہے اور کس لیے لڑکی نے اداسی سے کہاں دس دس کر دیجئے پتہ نہیں پھر کرنے کا موقع ملے یا نہ پتہ نہیں زندہ بھی چھوڑیں گے یا نہیں ساتھ آئے شخص نے اسے تسلی دی ارے تم ڈک فکر نہ کرو میں ہونا تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا دکاندار نے لڑکی سے پیار سے پوچھا بیٹا تم کو جداس لگ رہی ہو کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو میں تمہارے اب بھی جیسا ہوں یہ سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آگے اور بولی میں اس لڑکے سے بہت محبت کرتی ہو اور شادی کرنا چاہتی ہو لیکن میرے گھر والے راضی نہیں ہے ہم با کر آئے ہیں کیونکہ میں مسلمان ہو اور یہ دوسرے مذہب کا ہے ساتھ آئے شخص نے اس کے شچا ہے ان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد سب من جائیں گے دکاندار نے لڑکی کو تسلی دی اور پوچھا اگر تمہیں سو روپے اور سا ایک روپے میں سے چھنا ہو تو کیا چھنوں گے لڑکی نے کہا انکل جی سو ہی چھنوں گی دکاندار نے سمجھاتے ہوئے کہا یہی بات رشتوں پر بھی ولاگو ہوتی ہے تم ایک رشتے کے لیے سو رشتے چھوڑ کر آئی ہو یہ سن کر لڑکی کو جٹکا لگا اور اس نے لڑکے صرف کہا مجھے اپنا فون دو مجھے ابو سے بات کرنی ہے لڑکے نے منہ کر دیا لیکن لڑکی نے دکاندار سے فون لیا اپنے والی کو کال کی اہروتے ہوئے کہا ابو آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں دکاندار نے والی سے بات کر کے انہیں دکان کا پتہ دے دیا اور کہا بیٹی محفوظ ہے جیسے ہی ان دونوں مردوں نے یہ سنا وہ باگنے لگے لڑکی نے چھلا کر کہا باگ کیوں رہے ہو تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا اور سامان لے کر چورو کی طرح باگ گئے لڑکی نے کہا پکڑو انہیں میرے بگ میں زیورات ہے جو میں گھر سے لائی تھی آس پاس کے لوگوں نے دونوں کو پکڑ لیا پولیس کے حوالے کر دیا شام تک لڑکی کے والد آئے اور اسے گھر لے گئی لڑکی نے دکاندار سے کہا انکل جی آپ کا بہت بہت شکریہ میں اب سو رشتے لے کر جا رہی ہو یہ لڑکی تو بچ گئی مگر نہ جانے کتنی لڑکیاں ہر روز ایک رشتے کے لیے سو رشتے چول دیتی ہے اور بعد میں پشتاتی ہے سوچئے آپ کا ایک شیر کتنی بیٹیوں کی زندگی بچا سکتی ہے